نمزکار میں ہوں راجیب ڈھونڈیال خبریں دلی کے سی اے مارویند کے جیوال کے پی اے بیوہب کمار کے خلاف مارپیٹ کی ایف آئی آر درس کروا دی ہے سوادھی مالیوار کے مطابق بیوہب کمار نے انہیں سی اے م آواز پر بری طرح سے پیٹا بیوہب نے سوادھی کو تھپڑ جڑے لات ماری ڈنڈے سے پیٹا اور اس کے بعد بھی جی نہیں بھرا تو پیٹ اور نجی انگو تک پر وار کیا گیا یہ سب ایک مہیلہ سانسد کے ساتھ ہوا وہ بھی دلی کے مکہ منتری آواز پر ہوا وہ بھی اس مہیلہ کے ساتھ جو کچھ دنوں پہلے تھا خود مہیلہ کے ادھکاروں کی رکشہ کی لڑائی لڑا کرتے ہیں پولیس ویبہب کمار کے خلاف پہ فائر درس کرنے کے بعد سے بیتی رات پیڑیتا سوادھی مالیوار کو ایمز میں میڈیکل جانچ کرے لے کر آئے مالیوار لگ بھگ چار گھنٹوں تک ایمز میں رہے رات قریب گیارہ بجے دلے پولیس سوادھی مالیوار کو ایمز کے ٹراؤما سینٹر لے کر آئے اور پولیس رات تین بچ کر پندرہ منٹ پر سوادھی مالیوار واپس ایمز سے ان کے گھر بھی لے کر نکلے تصویروں میں جو دیکھ رہا ہے وہ بہت سہچ نہیں لگ رہا سوادھی مالیوار بہت ہی دھیمے قدموں سے چھلتی نظر آ رہی ہیں جس پر سوادھی کو ایمز لے جایا گیا تھا اسی دوران ڈی سی ڈبلو کی ایک ٹیم بھی وہاں پر دوسرے کیس کے سلسلے میں ایمز پہنچی تھی اور اس دوران ڈی سی ڈبلو کی ایک صدر سے نکیتہ نے کیا کچھ کہا آپ کو سنا دے ڈی سی ڈبلو کی خود چیف رہی ہیں وہ ان کے ساتھ اگر اس طرح کی گھٹنا ہوتی ہے تین دن بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور عمومن ان کے ساتھ بہت بری طرح مار پٹائی ہوتی ہے اس کے بارے میں نکیتہ کیا کہیں گی ان کے ساتھ تو بلکل گلت ہوا ہے جو ہوا ہے بلکل گلت ہوا ہے اور جو آئی آر جو ہوئی ہے وہ لیٹ درج ہوئی ہے اور گلت ہوا ہے میں یہی کہنا چاہوں گے ڈیلی بلیس نے سواتھی مالی بھال کے شکایر پر سی ام کے جبال کی پی اے بیبھام کمار کے خلاف دھارہ تین سو چوبان یعنی کی محلہ کی گریمہ کو تیز پہنچانا دھارہ پاٹسو چھے یعنی کی آپ راتھک دھم کے دھارہ پاٹسو نو یعنی کی شبتوں اور اشاروں سے محلہ کا مان مردن کرنا اور دھارہ تین سو تیز یعنی کیس اسے سویچھا سے چوٹ پہنچانے کا کیس درج کیا گیا ہے گروبار کو اے سی پی رینک کی ادھکاری کے نیتریتوں میں ایک ٹیم مالی بھال کا بیان درج کرنے کے لئے ان کے آواز پر پہنچی تھی اور چار گھنٹے تک سگھن جان کرے لیٹے رات میں دیلی پولیس واتھی مالی بھال کے سی اے مہاواز پر مارپیٹ کے آروپے بیبھاب کمار کے گھر بھی پہنچی لیکن بیبھاب کمار گھر پر موجود نہیں تھے گھر پر صرف ان کی پتنی تھی لہٰذا پولیس خالی ہاتھ واپس لوٹی این سی ڈبلو یعنی کی راستر محلہ آیوک نے بھی اس ماملے میں ہائی پروپائل ماملے میں سنگیان لیا ہے اور صبح گیارہ بجے آروپے بیبھاب کمار کو پوچھتاچ کے لئے دلب کیا ہے وہیں دوسری اور سواتھی مالی وال کے پورپتی نوین جائہن نے اس پورے ماملے میں بیبھاب کمار کو مہرا بتا کہا کہ سازش کرتا کوئی اور ہے نبین جائہن نے آم آدمی پارڈی کے نیتا سنجے سنگ کے بارے میں کہا کہ انہیں اس سازش کے بارے میں سب پتا تھا رام رام جی بھائی منہ ابھی پتا چلیا ہے خبر آئی ہے ایک ایم پی سنجے سنگے سواتھی کے گھر گیا ہے تو ایم پی صاحب ایک بات بتاؤ یہ آپ کی چھوٹی بین ہے تو چھوٹی بین کے لیے یہ مانڈوالی کرنا تو بند کر دو کم سے کمیں اگر صحیح میں چھوٹی بین مانڈو ہو اور ایکسن کی بات ہے تو اپ آئی آر کروا اس نے ساتھ لے گا جا یا خود جا اس بات کا تنہیں ساری باتیں گا بے رہا ہے ایک بھی بات اسی نازس کا نہیں بے رہا ہے تو یہ ایکٹنگ مت کرے ایکسن کر ایکسن ہے کہ ایکسن ہو سکے ہے انتہ کچھ نہ ہوتا وہاں گئے گھر ملے بڑھا گئے ویڈیو بڑھا لی یہ ایکٹنگ مت کرے بہت بیجتی ہوئی ہے اور بیجتی اس کی نہیں لکھوں مہیلاؤں کی ہے اور یہ کوئی وقتیگت ماملہ نہیں ہے اصلی جو بات ہے اپ آئی آر اونی چیئے وہاں جو لوگ تھے جنہوں نے اوکیار اس کو سامنے لے کاؤ اس کا ڈراؤو ہے دھمکاو منہ اک جا کے اس نے گھران نیو بھی مطلب ہے ڈراؤو ہے بھی ہے دھمکاو ہے بھی ہے اور نیو بھی کہے میں تری گیلنے بھی ہوں ڈراؤو ہے دھمکاو منہ دھمکاڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی اگر چھوٹی بہن ہے چھوٹی بہن ہے چھوٹی بہن کے تمام للم کم سے کمانڈوالی منہ گرہ ہے اس میں تا چھوڑ دے بخش دے تو اس لیے سب سے جو مہتوپورن بات ہے اس کی سرکشہ جروری ہے اس سرکشہ کے لیے بات کر جاگ ہے سیپی تے کمیشنر تے مل دلی پولیس سالے تے جاگ کرے منترہ لے دے ملے آگ اس کی شیوہ اس کی سرکشہ ہی جرورت ہے تو میرے بھائیو اس بات رہے نوٹ کرے بہت ایکٹنگ ہوں گے اینڈر ایکٹنگ کریں گے ایکٹنگ نہیں ایکشن کی بات ہے ایکشن کر ایکٹنگ منہ گرہ اور کم تک ہم بہن گے اوپر تک کم سے کمانڈوالی منہ گرہو جائے اندی جائے بوٹ سی ایم آواز میں سواتی مالیوال پر ہوئی حملے کو لے کر ڈی جی پی مکھر ہے بی جی پی نے اس معاملے میں اب تک سی ایم کے جیوال کے چوپی پر سوال اٹھائے لکھناو میں کلکلیش کے ساتھ آرون کے جیوال کے ساجہ پریس کانفرنس میں میڈیا نے دی سی ایم کے جیوال سے اس پر سوال کیا لیکن کے جیوال اسے جال گیا اور مائک آگے بڑھا دیا گیا کہ جیوال کے اس خاموشی کو بی جی پی نے مدہ بنا لیا اور ان کے ستیفے کے مانگ کر رہے ہیں ڈیلی بی جی پی ادھاکس ویریندر سچ دیوانے سوال کیا ہے کہ جب سی ایم آواز پر سواتی مالیوال سے مار پیٹ ہوئی تو کیسے ہم کے جیوال موجود تھے اگر موجود تھے تو انہوں نے فوراں پولیس بلا کر بیبھاب کو پولیس کے حوالے کرنے گی میں ارون کے جیوال ڈیلی کے مکھے منتری آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا جب سواتی مالیوال کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا آپ کے آواز میں ہوئی آپ اس سمیں گھر میں موجود تھے آخر کیوں آپ نے ایک محلہ پر اتیچار ہونے دیا کیوں آپ نے رکنے کی کوشش نہیں کی کیوں آج چار دن تک آپ چپی اٹھ کے بیٹھیں میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بھی گیرت ہے تو ترنت بیبھاب کو پولیس کے حوالے کریں سواتی مالیوال جی نے آخر کار ڈلی پولیس کو جو ان کے ساتھ میر مار پیٹ مکھے منتری جی اروند کیجوال جی کے نواز پہ ہوئی اس کی کمپلینڈ دی لیکن حرانگی کی بات ہے اروند کیجوال جی جو عورتوں کے سنمان کی بات کرتے ہیں کس قدر بے شرمی ہیں ان کے چیرے پر کہ ابھی بھی اس بیبھاب کمار کو جو ان کا پی اے ہے جس نے سواتی مالیوال جی کے ساتھ مار پیٹائی کی ان کو بھری طرح سے پیٹا اور سنیتا کیجوال جی کے کہنے پر پیٹا ایسے بیبھاب کمار کو ابھی بھی اروند کیجوال جی اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں لکھنو میں بھی وہ بیبھاب کمار ان کے ساتھ تھے اور پنجاب میں بھی آپ اب سمجھ سکتے ہیں دلی کے لوگ یہ اروند کیجوال ستہ کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں شیش محل کے سلطان صاحب نہ تو کروڑوں کے اپنے لیے بنگلے بناتے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے اپنی ہی ساتھی اور ایک محلہ کے ساتھ مار پٹائی کرائی ہے مجھے لگتا نہیں کہ اس سے زیادہ کوئی بھی اوچتے ہیں ان کا وہاں پہ بنے رہنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مافی بھی مانگنی چاہیے استیفہ دینا چاہیے اور اس بات میں کرمنل ایکشن جلد سے جلد ہونا چاہیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ویبھاب نے کیا ہے یہ اروند کیجوال کا کیا کرایا ہے ان کے آدیش پر ان کے کہنے پر ویبھاب نے یہ ہاتھا پائی یہ بدسلوکی اور بدتمیزی کی ہے سواتھی مالیوال سے سواتھی مالیوال سے سی ایم آواز میں ہوئے اتیار چار بار ایک اور ویجے پہ جہاں پر مکھر تمہیں سواتھی مالیوال اس ماملے پر سیاست نہیں کرنے کی گزارش کر رہے ہیں سواتھی مالیوال نے ایف آئر درج کربانے کے بعد سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر اپنی چپے توڑ پر میرے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا تھا میرے ساتھ بھی گھٹنا پر میں نے پولیس کو اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے مجھے آشا ہے کہ اچتکار بھائی ہوگے پچھلے کچھ دن میرے لئے بہت کٹھن رہے ہیں جن لوگوں نے پراتھنا کی ان کا دھنیوال کرتے ہیں جن لوگوں نے میرے چریتر کا ہنن کرنے کی کوشش کی یہ بولا کہ دوسرے پارٹی کے اشارے پر کر رہے ہیں بھاگوان انہیں بھی خوش رکھے دیش میں اہم چنال چل رہا ہے سواتھی مالیوال سروری نہیں ہے دیش کے مدیل سروری ہے بی جے پی والوں سے خاص گزارش ہے کہ اس گھڑنا پر آج نہیں تھی مکہ پانچ میں چھرنڈ کے بندان سے پہلے آج پردان منتری مودی توفانی پرچار ابھیان پر رہیں گے پی ایم مودی آج یوپی کی تین ویلیوں سمیت کل چار ریلیاں کرنے والے ہیں پی ایم مودی سب سے پہلے صبح گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر یوپی کے بارہ بنکی میں ہوں گے پھر دوسری ریلی فدہ پور میں ان کی دوپیر ایک بجے ہوگی جبکہ تیسری ریلی حمید پور میں دوپیر تین بجے ہوگی اور اس کے ساتھ ہی دیم مودی آج ممبائی کے شیوان جی پاک میں گوشال جن سبھا کو سمبودھت کریں گے خاص بات یہ ہے کہ پی ایم کے سناوی منچ پر پہلی بار ایمینس پرموک راج تھاگرے بھی ہوں گے دیم مودی کی ممبائی جن سبھا شام 6 بچ کر 45 منٹ پر ہوگی یوپی کے باہو پلی نتا رگو راج پتاپ سنگوف راجہ بھائیہ نے اس بار اپنے پارٹی جن ستھا دل لوگ تانترک سے کسی بھی امیدوار کو لوگ سبھا کے میدان میں نہیں اتارا ہے ساتھی راجہ بھائیہ نے لوگ سبھا چناؤں میں کسی بھی دل کا سمرتن نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے کارکردہوں سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو سمرتن کرنے کے لئے سوطانت رہیں حال ہی میں راجہ بھائیہ نے کینڈری اگرمدری امید شاہ سے ملاقات کی تھی لیکن لگتا ہے کہ بات بنی نہیں اس بیچ میں راج پوتو کی بیجے پی سے ناراضگی سے جڑے اوپے سوال پر راجہ بھائیہ نے کہا کہ میں سامات سے الگ نہیں ہوں ناراضگی تو تھی خاص کا پشمی اتر پردیش میں لیکن اب سب سلج گیا ہے آپ ہی لوگوں کے مادہ ہم سے جو دیکھنے کو ملا پشمی اتر پردیش کے چناؤں میں یہ باتیں اُبھر کے آئیں تھی سامنے لیکن اب وہ شانت ہو رہا ہے میلو ڈاؤن ہو رہا ہے ایسا ہم کو لگ رہا ہے ناراضگی تھی اس سے ہم کو کوئی ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اور بلکل ناراضگی تھی اس کے ویبھن کارن ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ انے راجمیتک دلوں نے بھی ہوا دی ہو ہو سکتا ہے لیکن ناراضگی تھی پانچ میں چرد کے مدان سے پہلے گھر بند انڈیا نے یوپی میں سور لگا ہے آج امیٹھی اور رائے بریلی میں راحل پریانکا اور اکھلیش ساچھا ریلی کریں گے اکھلیش راحل اور پریانکا کی پہلی ساچھا ریلی امیٹھی میں ہو گئے آج اور یہ ریلی دوپیر ایک بجے امیٹھی کے نند مہر تھام میں ہو گئے جبکہ دوسری ریلی رائے بریلی کے آئی ٹی آئی گراؤن میں دوپیر تین بجے ہو گئے امیٹھی اور رائے بریلی میں پانچ میں چرد میں بیس مہر کو مت دان ہوگا رائے بریلی سے جہاں راحل گاندی امیدوار ہے ان کا مقابلہ بی جی پی امیدوار دینیش پتاب سنگھ سے ہے جبکہ امیٹھی میں اس میں تھی ایرانی سے کانگلی سمیدوار کئیل شرما کی تک کر رہے ممبائی پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے گھاٹ کوپر میں بیل بورڈ ہاتھ سے کے آر اوپی کو ممبائی پولیس نے دیر برات گرفتار کر لیا پولیس نے آر اوپی بھاویش بھنڈے کو راجستان کے ادائپور سے گرفتار کیا ہے بھاویش کو گرفتار کر ممبائی کرائیم برانچ کی جو پولیس ہے وہ دیرات ادائپور سے ممبائی لے کر آئے گھاٹ کوپر میں ہوئے ہورڈنگ گرنے سے سولہ لوگوں کی جان چلے گئی تھی اور پچاس سے زیادہ لوگ غیل ہوئے پرشیمنگال کے مالدہ میں موسم کا وجہ پاتھ ہوا ہے دوفان اور بھاری بارش کے چلتے آسمانی بجلی مالدہ پر کہر بن کر ٹوٹی ہے اس حادثے میں کل گیارہ لوگوں کی جان چلے گئے تین لوگ گمبھی روپ سے غیل ہوئے ہیں انہیں اسپتار میں بھرتی کروا گیا بجلی گرنے سے دردنا کھات سے کبار مالدہ کے پرمہویت علاقوں میں ماتم پسرا ہو گوا ہے کہ اس ٹیشن پر بھی بجلی گرنے کی بجلی گری ہے اور اس ٹیشن بچ اپیٹنے